میں آپ لوگوں کے ایک بھائی کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں آپ لوگوں کے جذبے کو سلام کرنے کے لیے میں آیا ہوں ڈلی میں شاہین باغ ہے تو میرے ڈلی گیٹ پہ بھی ایک شاہین باغ ہے اور الحمدللہ تھوڑا سو پیچھے اکتیس جنوری سے پارلمنٹ کا سیشن شروع ہونے والا ہے اور اکتیس تاریخ کے دن ہماری ان لوگوں سے ملاقات ہوگی جس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جسے ہیدر آباد کی ہماری ایک بہن نے بہت اچھا نام دیا ہے میں دو دن پہلے میں ہیدر آباد گیا تھا اور ہیدر آباد کے ہمارے ذمہ داروں سے یہ خواہد ظاہر کی تھی کہ وہ جو ہماری بہن ہے جس نے خشخشے اور مرمرے کا تھیلہ جسے نام دیا ہے میں نے کہا کہ وہ تیلنگانہ میں کہیں پر بھی رہے میں جا کر ان سے ملنا چاہوں گا کیونکہ اتنا خوبصورت نام نہ تو میرے ذہن میں آیا تھا اور نہ آسد صاحب کو کبھی احساس ہوا کہ اس کو خشخش جب ہم جائیں گے پارلیمنٹ میں تو انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے ایک پیغام انہیں دیں گے جو یہاں پر لکھا ہے چل کوئی بات نہیں موزی موزی چل کوئی بات نہیں واپس دوستو دوستو خوشی اس بات کی ہے کہ ان کا مقصد ان کی منشاہ ان کے ارادے کچھ اور تھے کہا تو وہ ملک باتنے کے لئے نکلے تھے کہا تو وہ ہمیں کمزور کرنے کے لئے نکلے تھے ہم شکریہ آزا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ ہم اپنی طاقت دکھا پائے ہیں ہمیں ایک طاقت بن کر پھرے ہو پائے ہیں آپ کے اس جذبے کو آپ کے اس جوش کو ہم سلام کرتے ہیں اور جیسا بھی ایک بھائی نے بتایا کہ یہ صرف ایک مومنٹ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ختم ہونے والا ہے دیکھیں حکومت جس کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے کہ کتنے خدم پیچھے ہٹیں گے لیکن یہ پیہ ہے کہ آگے ان کے ارادے بہت زیادہ نیک نہیں ہے آگے ان کی منشاہ ان کا مقصد یہ کیا ہے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں لیکن ہاں جو سرکار یہ سمجھ رہی تھی کہ جب شپل طلاق کا مددہ آیا ہمارے شریعت کے اوپر بات آئی تو ہمیں گصہ ضرور آیا ہم نے اپنی ناراضگی ضرور دکھائی لیکن ہم اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جب کشمیر کا مددہ آیا تین سو ستر کی بات آئی ہم نے اپنی ناراضگی بتائی اور صرف ہم نے ہی نہیں اس ملک کے سنویدھان کے اوپر اس ملک کے آئین کے اوپر جو جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان سبھی لوگوں نے اپنی ناراضگی بتائی جب آبری مسجد کا معاملہ آیا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر کیسا جوش تھا کیسا گصہ تھا کیسی ناراضگی تھی ہر انسان کو یہ اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے ہونے کے باوجود بھی اگر خانون اگر انصاف نہیں کر رہا ہے تو یہ بات کہیں نہ کہیں ہر انسان کو چوب رہی تھی تکلیف دے رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اتنا بڑا احتجاج نہیں کیا لیکن آج ہمارے شہریت کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے جب ہمارے اس ملک میں ہمارے وجود کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے جب ہم سے ہماری وفاداری کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت دے کہ ہمارے شریعت کے اوپر بھی ہم لوگوں نے اتنی ناراضگی نہیں بتائی تھی جتنی ہم نے اپنی شہریت کے اوپر دکھا رہے ہیں سوال یہی ہے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اس مدے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط ہوگا یہ کہنا کہ یہ احتجاج صرف مسلمان کر رہا ہے فورن کنٹریز کے اندر کئی ایسے انگریز ہے جو اس مدے کو لے کر اپنے اپنے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے کئی ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی ہیں جو اتنی نی طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سرکار کی منشاہ کیا ہے یہ سرکار یہی چاہتی ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں اس قوم کو کس طرح سے پریشان کر سکتے ہیں انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک ایسا ماحول تیار ہو جائے گا پورے ملک کے اندر اور میں آپ لوگوں کو اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ جس امیشاہ کو میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر پوری اکر کے ساتھ یہ بولتے ہوئے سنا تھا اندر اس نے انگلی دکھا کر یہ کہا تھا کہ ہم این آر سی لے کر آئیں گے پورے دیش میں لے کر آئیں گے آج آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا وزیر اعظم نرین در موڈی یہ کہتا ہے کہ نہیں این آر سی کی تو ہم نے بات ہی نہیں کیے ہے کہیں چرچہ ہی نہیں ہوئی ہے تو خدم اگر وہ پیچھے ہٹے ہے تو وہ آپ جیسے نوجوانوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پراہ ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں یہ لگا کہ آپ پانچ سال کی حکومت ہے ہمیں خانون لائے تو خام خاموش رہی عدالت کا فیصلہ آیا تو خام خاموش رہی تیسرا فیصلہ جب پارلیمنٹ کے اندر لیا گیا سیٹیزنشپ ایمنمنٹ ایک وہ پہلا ہی ایسا دن تھا جب یہ بل لائے گیا تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے لیکن مجھے فقر ہے اس بات کا کہ اس بل کو اگر اس دن کسی نے صحیح طریقے سے سمجھا تھا اور اس کی صحیح طریقے سے مخالفت کری تھی تو میرے خائد بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب نے جنہوں نے بھری پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر اس بل کو پھار کر پھیک دیا تھا اسی دن یہ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو بہت سارے دوسرے نمائندے یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تم کیوں اس اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں تم کیوں اتنا ناراض ہو رہے ہیں ہمارا یہی کہنا تھا کہ آپ اس بل کو اگر پڑھیں گے تو اس دل کے اندر صاف ہے کرشنز بدھرز جینز پارسیز سیکھ باقی کسی بھی دھرم کے ہو آپ کو سی اے اے کے نام کے اوپر ہمشہ ایک دکان لگائیں گے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں میں آیا باپ دادا آئے تھے کہیں سے اور یہ لیجئے آپ کو انڈین سیٹیزنشپ کا کارڈ دے دیا جائے گا اور ہم جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے باپ دادا ہم صرف پیدائشی اس ملک کے اندر ہے ایسا نہیں ہے جب ہم سے یہ پوچھا گیا تھا ہمارے باپ دادوں سے یہ سوال کیا گیا تھا جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تم یہاں رہنا چاہیں گے یا وہاں جانا چاہیں گے تو ہمارے پرخوں میں یہ کہا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے اس مٹی میں ہم تعدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں ہم انشاءاللہ گفن ہو گئے ہیں تو ہم تو بائی برد بھی ہے اور بائی چوئیس بھی ہے یہ چوئیس ہمیں دی گئی تھی ہم نے اپنی مرضی سے اس ملک کو اپنایا تھا سرکاریں آئیں گی سرکاریں جائیں گی کوئی زندگی بھر کے لیے نہیں رہتا ہے شاید وہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ امرجنسی کے بعد جب اندرہ گاندی کی حکومت آئی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اب سالوں سال لگ جائیں گے سالوں سال لگ جائیں گے یہ حکومت کوئی بدل نہیں سکتا ہے لیکن ان کا زوال آیا اور انشاءاللہ ان کا بھی زوال آئے گا اور ایسا زوال آئے گا کہ دوبارہ یہ اٹھ کھڑے نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن اب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اصل میں ہر روز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز یہاں پر نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایک تیس تاریخ سے چونکہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے ہمیں بہت اس بات کا ڈر ہے کہ ایک تیس تاریخ سے پہلے زمور زبردستی کر کے کسی دن طرح سے دلی میں بیٹھی ہماری مائیں اور بہنوں کو وہاں سے خالی کرانی کے لیے کوششیں کی جائے گی لیکن دلی کی عوام کو بھی میں سلام کرتا ہوں میں جس طرح یہاں پر آیا میں چار دن پہلے میں دلی بھی گیا تھا رات ایک بجے میں شائن باگ گیا تھا لیکن وہاں پر ایک ایم پی کی حیثیت سے نہیں گیا تھا میں وہاں پر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کا جوش اور جذبہ کیسا ہے میں خاموشی میں گیا بہت دیر رکا دیکھا اور وہاں سے خاموش نکل کر آیا اور ان لوگوں کو میں نے سلام کرتا جو لوگ وہاں پر اتنی تھنڈی کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے راتوں میں کیسے وقت گزار رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جو لوگ کبھی دلی نہیں گئے ہیں اس موسم کے اندر انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈسمبر اور جنوری کی سردی کیا ہوتی ہے دلی کے اندر ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور ایسے ماحول کے اندر وہاں پر ہماری جو بہنیں ہماری مائیں بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ایک ایسا کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسی میری چکا ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر لوگ کہیں پر بھی بیٹھ رہے ہیں لیکن اس جگہ کو نام دے رہے ہیں شاہین باغ کیونکہ ایک شروعات وہاں سے کی گئی تھی میں یہاں پہ جو نوجوانوں نے ترانے پیش کیے ہیں میں آپ کو میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھ سے کہتے تھے ایک غزل مجھے یاد تھی وہ غزل کے کچھ بول آج جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس دور میں اس وقت کے اندر وہ غزل کے چند شیر مجھے یاد آتے ہیں کہ اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں اب اپنا گزارہ نہیں بات ہوتی گلوں تک اب تو کاتوں پر بھی حق ہمارا نہیں جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا میں تو آج یہ غزل ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے لیے بنائی گئی تھی لیکن ایک بات ہم آپ لوگوں کو پورے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل گھڑی ہے لیکن مایوس مت ہونا انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے سڑک پر بھی لڑیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی لڑیں گے پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے انہیں بھی یہ ایک بار احساس دلائیں گے کہ آکڑے مائنے نہیں رکھتے ہیں تم ہوں گے تین سو ساڑھے تین سو پارلیمنٹ کے اندر لیکن ہم جتنے بھی ہیں الحمدللہ تمہارے لیے کافی ہیں وہ پیغام انہیں ضرور ہم دیں گے میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کا تہدل سے شکریہ آزا کرتا ہوں مولانا مجیب صاحب جیسے بزرگ لوگ یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی دعائیں آپ لوگوں کا جذبہ انشاءاللہ ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں موسیقی موسیقی